اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک وزر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز لاہور پولیس اپریشنز ونگ کی پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر کار روائیاں جاری ڈی آئی جی اپریشنز اشفاق خان کا کہنا ہے کہ روائے سال اب تک نو ہزار پانسو چھتیس ملزمان گرفتار کیے گئے اور نو ہزار دو سو بہتر مقدمات درچ ہوئے ننانے ہزار پانسو اسی سے زائد پتنگیں ایک ہزار آٹھ سو چھپن چرخیاں پانچ ہزار چھسو تیہتر پنی دور اور دو ہزار تین سو چیالیس دور گچھیاں برامد ہوئیں پتنگیں بنانے فروخت اور اڑانے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈون کیا جائے گا پتنگ بازی ایکٹ میں ناقص کار کردگی پر متعلقہ پولیس افسران کے خلاف کار روائی ہوگی والدین پتنگ بازی کی خونی کھیل کو روکنے میں لاہور پولیس کا ساتھ دیں بہاولپور پولیس کی ون ویلنگ اور کائٹ فلائنگ کے حوالے سے زیرو ٹالرینس قانون شکن افراد کی اطلاع فوراں پکار ون فائٹ پر گئی ٹرافک پولیس ایڈوکیشن یونٹ چنیوٹ کا احسن اقدام ٹرافک حادثات اور ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے اگاہی کیمپ کا انقاد ڈی پی کمیشنر اور ڈی پی او نے اگاہی کیمپ کا وزٹ کیا شہریوں کو ٹرافک قوانین پر عمل درامہ یقینی بنانے کی ہدایت ڈی پی او چنیوٹ سید حسنان حیدر کا کہنا ہے کہ اپنی فیملی کو زندگی بھر کے گھن سے بچانے کے لیے ون ویلنگ سے اجتناب کریں کسی کو بھی ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہے ٹی پی او چکوال محمد بن اشرف کے حکم پر منشیات فروشوں کے خلاف کام یا مہم ایسے چتانہ کلرکہار منصور مظہر اور تنویر اسلم اے ایسائی نے بڑے منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھ و گرفتار کر لیا ملزم پرویز اختر ولد عبدالکریم سے ایک ہزار چار سو تیس گرام چرس برامت ملزم کے خلاف منشیات ایک زیرے دفعہ نائن سی کے تحت مقدمہ درج تفتیش چند پولیس تانہ صدر اکارا کی کارروائی انچار چوکی فیصل آباد حامد رشید نے سرعام فائرنگ کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے منشیات اور ناجال اسلحہ برامت مقدمہ درج یہ تھی ابتے کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ملزمان